بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلاتفارم ہے میں تاریخ متین ہوں واللہ خیر الماکرین اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلا گرنے نہیں دیتا کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدبیر کی امام ہے یکمہ یہ ممکنہ طور پر چھٹی کا دن ہے عالمی چھٹی کا دن ہے تو اس دن پر خبروں کی برحال چھٹی نہیں ہوتی تو کچھ اپ ڈیٹس اہم ترین آپ کے سامنے رکھنے ہیں اور ان اپ ڈیٹس میں یہ بات جان لیجیے کہ فواد چودری صاحب ان کی اہلیہ حبہ صاحبہ ان پر ایک سینئر رہنمانے الزام لگایا ہے اس حوالے سے میں نے کچھ اہم ترین معلومات دونوں جانب سے حاصل کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور ایک نسبتاً کم بری خبر کم بری میں اس لیے کہہ رہا ہوں یا اسے خوشخبری کیوں نہیں کہہ رہا کہ ہمارے سامنے کچھ دعوی موجود تھے تو نسبتاً کم بری خبر جو ہے اس کی بھی بات کریں گے لیکن پہلے درخواست آپ سے اپنے لیے الگ نیوز کے لیے گھنٹی کا بڈن دبائیے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے یہی درخواست الگ نیوز کے لیے بھی ہے سبسکرائب کیجئے بل آئیکن پریس کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور اس محبت کا جس کا آپ اظہار کر رہے ہیں کرتے رہیے الگ نیوز پر ہم نے کچھ سٹائل چینج کیا کچھ الگ پریزنٹیشن کی ویڈیوز آپ کے سامنے لائے آپ نے بہت پسند کیا اس کو بھی جاری رکھیں گے آپ میں سے بعض دوستوں نے کہا کہ کوئک اپ ڈیٹس اور ڈیلی کی خبریں بھی مل جاتی ہیں تو وہ جو ڈسکشن بیسٹ سلسلہ ہے اس کو بھی جاری رکھا جائے تو ابھی آپ کے سامنے it is going to be a mix of both اور پھر اس کے بعد کچھ انجز بھی کریں گے سب سے بہرے بات آج کی اہم ترین خبر کی پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں پانچ روپے پچاس پیسے پانچ روپے پانتالیس پیسے ساڑھے پانچ روپے تو اس کے آس پاس جو ہے وہ پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے اور جو ڈیزل ہے اس میں کچھ ساڑھے آٹھ روپے کمی کی گئی ہے اب یہ ڈیسیمل میں کتنا ہوتا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے تو یہ جو کمی ہوئی ہے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اس کمی کو اگر آپ یاد کریں اور حکومت کہہ رہی ہے خوشخبری تو میں خوشخبری تو نہیں مانتا کیونکہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو مفتہ اسماعیل صاحب کہتے تھے ایک سو ارتیس روپے فی لیٹر پیٹرول کون خرید سکتا ہے جب ڈیڑھ سو روپے ہوا تھا تو شہباز شریف صاحب نے بیان دیا تھا کہ ستر روپے تو فل فور حکومت کو کم کرنے چاہیے تو تقریباً ستر روپے فی لیٹر ہمیں فیول ملنا چاہیے نون لیگ کے وعدے کے دعوے کے مطابق ستر روپے فی لیٹر فیول ملنا چاہیے تو ابھی نون لیگ تقریباً کوئی دو سو پانچ روپے فی لیٹر فیول مزید کم کر سکتی ہے جو ان کا اپنا دعویٰ تھا یہ تو وہ لوگ ہیں نا جنہوں نے دعویٰ وعدہ سب کر رکھا ہے کہ یہ ہمیں تین سو یونٹ بجلی کے فری دینے جا رہے ہیں اور حقائق دیکھیں آپ تو یہ لوگ سولر پر بھی ٹیکس لگانے کی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اب بات حبہ صاحبہ کی مسس فواج چوہدری صاحب کی روپ حسن صاحب علینا شگری صاحبہ کے پرگرام میں تھے اور وہاں پر روپ حسن صاحب نے بات کی کہ کون کون پارٹی میں آ سکتا یہ بات ہو رہی ہے کہ فواج چوہدری صاحب جو ہے وہ پارٹی میں کم بیک کر رہے ہیں بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے فواج چوہدری صاحب خود میڈیا سے انٹریکٹ کرتے ہوئی بات کر رہے ہیں تو رعوف حسن صاحب نے شبلی فراز صاحب کا نام آ رہا ہے کچھ دیگر لوگوں کا نام آ رہا ہے کہ ان لوگوں نے پارٹی میں واپسی کی جن کی باتیں ہو رہی ہیں ان کا رستہ بند کیا ہے اور رستہ بند کرنے کا مقصد جو ہے ایسے لوگوں کو اس لیے روکنا ہے کہ یہ لوگ جو اس وقت موجود ہیں انہیں خود اپنی پریزنس جو ہے اس کا خطرہ نظر آ رہا ہے اپنی اگزسٹنس کا پارٹی کے اندر ماجرہ کیا ہوا ہے رعوف حسن صاحب نے بات کی علینا شگری صاحبہ کے پرگرام میں اور جب ان سے بات ہوئی فواج چوہدری صاحب کی واپسی کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جب واپس آئیں گے تو وہ فیصلہ کریں گے ابھی کوئی واپس نہیں آ رہا اس آف ناؤ ان سے پھر پوچھا گیا کہ فواج چوہدری صاحب تو کہتے ہیں انہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی انہوں نے کہا نہیں جی چھوڑ دی تھی فواج چوہدری صاحب کی بیگم تو آئی پی پی کے ٹکٹ کی امیدوار بھی رہی انہوں نے فوج کی تصویریں لگا کر بیان بھی دیئے اور انہوں نے کہا کہ جب تک عمران خان جیل سے باہر نہیں آتے تب تک کوئی پارٹی میں واپس نہیں آ رہا یہ روپسن صاحب کا بیان تھا میں نے فواج چوہدری صاحب کی اہلیہ کو فوج کی تصویریں لگا کر بیان دیتے ہوئے نہیں دیکھا میں نے فواج چوہدری صاحب کی اہلیہ کو عمران خان کے خلاف بیان دیتے ہوئے نہیں دیکھا اور یہ جو معاملہ ہے نا جہانگیر خان ترین کی پارٹی والا یہ ایک فیک تصویر سوشل میڈیا پر پھیلائی گئی تھی کہ حباظ صاحبہ کی جہانگیر خان ترین سے ملاقات ہوئی ہے یہ فیک تھی ڈاکٹرڈ تھی اصل تصویر کیا تھی اصل تصویر تھی یہ عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی تھی اور حباظ صاحبہ نے آ کر ملاقات کی تھی عمران خان صاحب سے جب عمران خان صاحب اس تمام فیز سے گزر رہے تھے یہ کورٹ روم کے اندر کی تصویر ہے اور حباظ صاحبہ جو ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف بات نہیں کی حباظ صاحبہ نے کا بیوی یہ جو روپسن صاحب دعوے کر رہے یہ بات نہیں کی اور ان کی جہانگیر خان ترین سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی یہ انہوں نے جب بتایا کہ نہ تو انہوں نے ٹکٹ لیا ان کی نہ جہانگیر خان ترین سے کوئی ملاقات ہوئی نہ کوئی بات ہوئی تو ترین صاحب کے ایک انتہائی ملازم قسم کے آدمی ہے انتہائی ملازم قسم کے ان سے میری بات ہوئی انہوں نے ان تمام باتوں کی تصدیق کر دی تو روح فسن صاحب غلط کہہ رہے ہیں اور جماعت میں کچھ لوگ جیسے صداقت اباسی صاحب ہیں فواد چودی صاحب ہیں اور ایسی کچھ دیگر لوگ ہیں ان کی واپسی کی بات ہو رہی ہے تو میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ فواد صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ فواد چودی صاحب جب وعدہ معاف گواہ نہیں بنے تو ان کو واپس لیا جا سکتا ہے ایسی ایک صاحب ہیں کراچی سے اور یہ علی زدی صاحب نہیں ہیں کراچی والے کراچی سے ایک صاحب ہیں ان کے بارے میں جب وہ پارٹی چھوڑ گئے تھے تو عمران خان صاحب نے یہ جملہ کہا تھا خبروں کے مطابق کہ میں ان کے حالات جانتا ہوں ان کے ساتھ کیا ہوا کیوں ہوا انہوں نے کیوں چھوڑا پارٹی کو تو میں جانتا ہوں تو عمران خان صاحب ممکنہ طور پر میری معلومات کے مطابق انہیں بھی واپس لے لیں گے اگر وہ واپس آنا چاہیں گے تو انہوں نے کراچی میں ہیں بڑی شخصیتیں پارٹی کی انہوں نے بھی پارٹی چھوڑ دی تھی اب بعد عمران خان صاحب پر ہونے والے نئے مقدمے کی چیئرمن نیب صاحب کو نظیر احمد بٹ صاحب کو ان کے کریڈبل ریلائیبل سورسز نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے توشہ خانہ کے تحائف پیچے ویسے عمران خان صاحب پر یہی مقدمہ چل بھی رہے لیکن مزید مقدمہ عمران خان پر قائم کیا گیا سوشل میڈیا پر رات میں اس کا جو کال اپ نوٹس ہے وہ وائرل ہونے لگا تو نئی مدر پنجودہ صاحب انہوں نے ریاکشن دیا وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف نیب کی جانب سے توشہ خانہ کے انہی تحائف پر چوتھا کیس بنا دیا گیا ہے توشہ خانہ کے کیسز اب بچے دے رہے ہیں وہی تحائف وہی حقائق لیکن ہر روز نیا کیس مگر عوام نہیں مانتی اس سے ہائی کورٹ میں پھر سے چیلنج کیا جا رہا ہے اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کیسز میں اضافہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان ڈٹا ہوا ہے عمران خان ڈیل نہیں کر رہا ان کا یہ کہنا ہے کہ ہزار کیسز بنا لیں ہم جانتے ہیں سب چیرمن نیب نیب کو میس یوز کر رہا ہے چیرمن نیب ہوش کے نہ کھلو نئی مہدر پنجودہ صاحب مزید کہتے ہیں تم جو مرضی کر لو اور یہ سمجھو کہ فرق نہیں پڑتا تو تمہارے جیسے لوگوں کا نام تاریخ میں سیاہ حروف میں لکھا جائے گا نئی مہدر پنجودہ صاحب نے یہ رییکشن دیا اب میں آپ سے جو ہے وہ ایک اور چیز ارز کروں کہ عمران خان صاحب جیل میں عمران خان صاحب جیل میں ہیں ان سے تفتیش ہو رہی ہے انہی مقدمات کی ہو رہی ہے عدالت میں سماتیں ہو رہی ہیں سب کچھ ممکن ہے کال اپ نوٹس جائیں بندہ آپ کے پاس ہے کہیں جا نہیں رہا کچھ نہیں ہو رہا تو جائیں اس سے تفتیش کریں اپنی انویسٹیگیشن مکمل کریں جو کرنا ہے کریں انتہائی آسان کیسے آپ کے لئے تمام تیاری کے لئے لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے کیسز اب ظاہر ہے کہ عدالتوں کو چلانے ہی پڑیں گے ان کو ملے گی زمانت اور مزید مقدمات میں عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی تیاری ہے یہ ہمیں نظر آ رہا ہے ان ایفرٹس سے اب دیکھئے ان ایفرٹس کا بنتا کیا ہے لیکن عمران خان صاحب کے لئے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا بیرسٹر گوھر اب بھی کہتے ہیں کہ مئی میں عمران خان باہر آ رہا ہے مجھے رکھتا ہے کہ یہ نہیں ہو پائے گا اور یہ حکومت اس حکومت کے ساتھ ہی سب مل کر عمران خان صاحب کے خلاف یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور یہ اتنی آسانی سے کم نہیں ہونے جا رہا ہے اب ان حالات میں یہ جو ہم فواج عزی صاحب کی بھی بات کر رہے تھے اور پارٹی میں کچھ لوگوں کو آنے سے روکا جا رہا ہے اس بارے میں بات کر رہے تھے ان حالات میں آپ سنم جاوید کو دیکھیں وہ ان سینئر رہنماؤں سے بڑے بڑے ناموں سے زیادہ سمجھداری کی بات کر رہی یہ رڑکی وہ کہتی ہے خان صاحب جیل میں بشرا بیوی صاحبہ قید میں ہیں لوگوں کے بیٹے بھائی باپ شوہر ملٹری کورٹ میں ہیں خواتین ابھی تک جیلوں میں ہیں کتنے مرد ہیں جو اپنے گھر کے واحد کفیل ہیں وہ کئی ماہ سے قید میں ہیں لوگوں سے ان کی پسند ان کے ووٹ کا حق چھین لیا گیا فارم سنتالیس والی حکومت مسلط ہے ایک مسخری کو پنجاب کا وزیراعلا لگا دیا گیا ہے لوگ اپنے گھر کے بل ادا کرنے کے قابل نہیں رہے مہنگائی کا طوفان ہے پلیس اس سب پر آواز اٹھائیں کون خان کے ساتھ مقلص ہے کس کی کتنی قربانی ہے کون گھر بیٹھا تھا کون نکل رہا تھا کون واپس آئے گا کون غلط کون صحیح کس کو معافی ملنی چاہیے کس کو نہیں یہ سب دیکھنا خان کا کام ہے آپ سب اپنے حصے کا کام کریں خان کے حصے کا نہیں جو سوشل میڈیا پی ٹی آئی کی طاقت ہے اسے کمزوری مت بنائیں مشکل وقت ہے ایک دوسرے کا ساتھ دیں یہ سنم جعوید نے لکھا سنم جعوید کے والد نے اسے جو ہے وہ شیئر کیا ہے اور میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا تھا تو یہ تو یہ جو لڑکیاں ہیں جن کا کوئی پولٹیکل ایکسپوزر نہیں ہے روو فرسن صاحب جیسے سینئرز کے مقابلے میں عمر عیوب صاحب جیسے سینئرز کے مقابلے میں وہ اتنی سمجھداری ہی بات کر رہی ہے کہ اپنا کام کریں عمران خان کا کام کرنے کی آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے آخر میں ایک ویڈیو ہمارے سامنے وائرل ہوئی سوشل میڈیا پر ایک نیا ڈیجیٹل میڈیا پلیٹفارم آ رہا ہے آزاد اس آزاد پر ایک پاڈکاسٹ ہوا اور اس پاڈکاسٹ میں موجود تھے حسن عیوب صاحب یہ ایئر وائی پر آپ دیکھتے ہیں پرگرام کرتے ہیں ایئر وائی پر سینئر کورسپانڈنٹ اس کے علاوہ دنیا نیوز پر نبائن دے رہے میں نے ان کے ساتھ کام کر رکھا ہے میرا ان سے بڑا اچھا تعلق ہے چھوٹے بھائی ان کے طرح ہیں لیکن حسن صاحب نے چھوٹے بھائی ہیں اس لیے میں کہا رہا ہوں محبت کے ساتھ کھچ ماری ہے اچھی خاصی کھچ ماری ہے ان سے سوال ہوا کہ آپ مجھے کیمرے لگانے کا مقصد بتا دیں کہ کیا مقصد ہے یہ سوال ہوا اینکر نے کیا حسن عیوب نے کہا سرویلنس ہے دنیا میں ہوتی ہے تو پھر سامنے سے اینکر نے کہا نہیں سرویلنس کسی کے بیڈروم میں تو حسن عیوب نے کہا جی بیڈروم میں بھی کرتے ہیں جی بیڈروم میں بھی کرتے ہیں پھر پوچھا گیا ایک میرٹ کپل کے بیڈروم میں تو انہوں نے کہا جی نامناسب ہے قابل مزمت ہے یہ ہر چیز کو کنڈیم کرنا چاہیے لیکن پرپس تو سرویلنس ہے نا یہ حسن عیوب صاحب نے بات کی اب میں آپ سے ارز کروں کہ ہمارے گرفتاریاں ہوتی تھے تو بار بار یہ خبر آتی تھی کہ جس کو گرفتار کیا گیا اس کو برہنہ کیا گیا اس کو برہنہ کر کے اس کی ویڈیو بنائی گئی اس کو برہنہ کر کے اس کے پرائیوٹ پارٹس پر مارا پیٹا گیا یہ ہمارے خبریں آتی تھیں میں تب بھی کہتا تھا یہ برہنہ کرنے والے دیکھنا کیا چاہتے ہیں کیا ان کو لگتا ہے کہ جس کو گرفتار کیا ہے وہ کسی دوسرے سیاری کی مخلوق ہے اور بیلے باس ہونے کے بعد اس میں اور ان میں کچھ اختلاف ہے کچھ فرق ہے تو یہ جو کسی میریڈ کپل کے بیڈروم کی ویڈیو بنانا چاہتے ہیں اور ان کیسز میں تو شاید ایلڈرلی میریڈ کپل کے بیڈروم کی ویڈیو کیا دیکھنا چاہتے ہیں مطلب ظاہر ہے کہ کسی کو ایمبیرس کرنا اس کے کام میں مداخلت کرنا اس کو یہ بتانا کیا وائرل ہو جائے گی دیکھو تمہاری یہ ویڈیو ہے ہمارے پاس آزم سوادی صاحب یاد ہے آپ کو تو یہ سرویلنس نہیں ہوتی حسن عیوب صاحب سے کھچ بج گئی ہے بج گئی ہے لیکن بہرحال کچھ نہیں ہو سکتا آپ تو ہو گئی ہے چھوٹے بھائی اب آپ کو خیال رکھنا چاہیے تھا جواب کر گئے سوشل میڈیا پر اسی لیے آپ سے اتنا محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے آخر میں بات عرشت شریف کیس کی آمیر مطین صاحب نے ایک تحریر لکھی ہے یہ تحریر مجھ آپ کے سامنے ضرور رکھنی ہے وہ کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین باب عرشت شریف کی شہادت سے شروع ہوا جب ہماری قسمتوں کے مالک اور قومی سلامتی کے نام پر منافع گیروں کے ایک گروہ نے طاقت کے زوم پر اس کو قتل کر کے ایک نئی پالیسی بنائی کہ دہشت گردی سے عوام کو ڈر آیا جائے صحافت کے سب سے بڑے ناموں میں ایک عرشت شریف کو مثال بنایا جائے کہ جو عرباب اختیار سے اختلاف کرے گا اس کا یہ حشر ہوگا یہ اتفاق نہیں تھا یہ حادثہ نہیں تھا یہ سوچی سمجھی پالیسی تھی جس کی اجازت کسی نے دی تھی وہ کون تھا ہمیں اندازہ تو ہے مگر ہم یہ عدالت میں منوائیں گے تمام پردے ختم کی گئے اور عرشت شریف کو قتل کر کے ایک مثال بنایا گیا جب سے یہ سلسلہ جاری ہے ہر طبقے کو ڈر آ کر ایسا ہی کیا گیا ہے سیاستدانوں کے ساتھ بھی یہی ہوا جو راضی وہ قاضی ٹھائر آیا باقیوں کو جیل میں ڈال کر مثال بنایا گیا جج یہ سب کچھ دیکھتے رہے کچھ خاموش رہے کچھ نے شور بچایا مگر ان کا بھی قیمہ بنا کر ان کی بھی مثال بنا دی گئی اب یہ آگ ججوں کے گھر تک پہنچی ہے تو یہ لاوہ بنا وہ بھی صرف اسلام آباد کے ججوں کو سلام ہے ورنہ سپریم کورٹ میں بھی کمزور سپریم کورٹ بھی کمزور نظر آئی جو دلیری آج دکھائی جا رہی ہے وہ باقیات عدالتوں میں جو آج بتا رہے ہیں وہ پہلے کیوں نہیں بتائے گئے زیادہ تر ججزت پڑ تھے مگر خاموش تھے ابھی بھی کئی کمزور نظر آ رہے ہیں اور اپنی ذمہ داری ٹال کر اسے انتظامیہ پر ڈال رہے ہیں کس کی جانے بھی شراب کو اندازہ ہے ابھی بھی کچھ جج کمزور نظر آ رہے ہیں پھر آمیر مطین صاحب لکھتے ہیں جس میں نہ حوصلہ ہے اور جس کے بینیفیشری بھی ہیں پتہ نہیں کس جج کے مطالق کیا بلاک میلنگ مواد موجود ہے جب کیمرے بیڈروم تک پہنچ جائیں تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے سواری کی ویڈیو ایک نمونہ تھی ایک دو تو عزت بچا کے باقیوں کا امتحان ہے کیا اب بھی کھڑے ہوں گے یہ یا کچھ ساتھی ججوں کی طرح ریکیوز یعنی دور جائیں گے آخر پتا تو ہو کہ ان کے خلاف کیا مواد ہے جس سے وہ ڈر گئے سوال یہ ہے تو یہ عامر مدین صاحب نے جو بات کی ہے یہ تو ایک بہت بڑی حقیقت ہے یہ حقیقت ججز بتا رہے ہیں یہ حقیقت سیاستدان بتا رہے ہیں یہ حقیقت صحافی بتا رہے ہیں یہ حقیقت ایک عام سیاستی کارکن بتا رہا ہے یہ حقیقت ایک عام آدمی بتا رہا ہے یہ حقیقت نہیں بتا رہا اگر تو وہ نہیں بتا رہا جس کی بہت بڑی زمداری ہے جس کے پاس اس تمام معاملے کو دیکھنے کے لیے اختیار بھی موجود ہے مگر وہ اس بات کو شاید تسلیم نہیں کرتا کہ اس کے پاس اختیار موجود ہے اس لیے ہم میں سے بہت سے لوگ کبھی ڈرتے ہیں کبھی بولتے ہیں کبھی نہیں بولتے ہم میں سے بہت سے لوگ کبھی آواز اٹھاتے ہیں کبھی آواز نہیں اٹھاتے ہیں کبھی مسئلہ تنچپ رہتے ہیں کبھی کچھ اور باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کبھی موضوع اٹھاتے وقت سوچتے ہیں کہ اس موضوع پر کیا بولنا ہے کتنا بولنا ہے کتنا نہیں بولنا آپ میں سے بہت سے لوگ اس احتیاط کو دیکھتے ہوئے نفرت کا اظہار کرتے ہیں کچھ محبت کا اظہار کرتے ہیں کچھ سمجھداری کا اظہار کرتے ہیں آپ کی مرضی خوش رہیے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم میں اس وقت آغا محمد کے ساتھ موجود ہوں سوپر ہائیوی کراچی پر یہ جو آپ امارتیں دیکھ رہے ہیں یہ امارتیں ہیں بہریہ ٹاؤن کراچی کی بہریہ ٹاؤن کراچی اور اس کے بہلکل دروازے کے ساتھ یہ دینی درسگاہ اللہ رب العزت کا کام یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کی مدد کرے اللہ کے لئے انصار کون ہیں یہ اللہ رب العزت سوال کرتا ہے یعنی اللہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے دین کے لئے کچھ کر سکیں آغا محمد میرے ساتھ پہنچی تھا آغا صاحب السلام علیکم یہ فرمائیے کہ یہ جو ہے مسجد تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت بہت علی شان ہے اور اللہ کا گھر جیسا ہونا چاہیے اللہ ہمیں تعفیق دے کہ ہم ایسا کام کر سکیں اس کے بارے میں بتائیں یہ کیا ہے جی تاریخ صاحب یہاں کی سب سے پہلے کوئی سے منظر تھوڑا سے میں آپ کو خلاصتاں بتا رہا ہوں یہاں پر جب ہمارا آنہ ہوا 1996 میں 1996 سے لے کر 2010 تک ہم خیموں میں رہتے تھے ٹھیک تو بہت ہی مشکل زندگی بسر کیا تو حضرت آغا صاحب کی والد صاحب ہمارے دادا آغا صاحب کو بار بار یہ کہتے تھے کہ اب چند لمحے تک صبر کر لیں یہ جنگل ہے یہ منگل ہی بنے تو پہلے تو ہی یہ تھے کہ ہم تھوڑے سے آزاد تھے آزاد سے مطلب یہ تھے کہ شہر سے دور تھے اتنے بوجھ اور زیادہ زیماری ہماری سر پر نہیں تھے تو ابھی جب شہر ہی آ گیا تو ہماری ایک ارادہ ہے ایک فکر ہے ایک سوچ ہے یہ ہم پر ایک عظیم دینی درسگاہ بنایا ہے جس میں دینی تعلیم بھی ہو اور عاصری تعلیم بھی ہو اور مخلوق کے لیے ایک خدمت ہو اور اللہ تعالیٰ اس دین کو مزید پیلا ہے تو یہاں اس کے لیے ہم نے ایک تعمیر شروع کیا جو چھے منزل پر مشتمل ہے تو ہم سے جتنے چھے سٹوریز ہم سے جتنے ہو سکتے ہیں ہم تو خود لگے ہوئے ہیں تو مزید بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خدمت کرنے کے توفیق دیں جو خدمت کر رہے ہیں جن اللہ نے نوازا ہے جن کو اللہ نے نوازا ہے میں امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو چھے منزلہ یہ حصہ ہے اس حصے میں سٹوڈنٹس کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم کی کلاسز بھی ہوگی ان کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم بھی ہوں گی کم از کم تقریب ہم دو ہزار لبا کو یہاں پر قیام فضیر کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا میں تو سیاتھوئیوں کی کہتا ہوں آج جب مل جل کر کے اس کام کو آگے بڑھائے اچھا اس کی جو لاغت شروع سے اب تک مکمل اندازہ لگایا گیا ہے وہ کتنا ہے کتنا لگ چکا ہے کتنا باقی ہے تقریباً پچیس کروڑ پیس کے لاغت ہیں اندازہ ابھی جو لگا ہے تین کروڑ تک خرچہ ہو چکا ہے اور مجھے بتائیں یہ جو یہاں پر چھے منزلہ امارت ہے یہ کتنے ایریا پر ہے یہ تقریباً چوالیس ہزار فٹ پر ہے چوالیس ہزار فٹ پر ہے ٹھیک اور یہ جو پورا کمپلیکس ہے سڑک سے یہاں تک یہاں پر پورا ادارہ تقریباً نو اکڑ پر مشتمل ہے نو اکڑ پر پہلے جو پندرہ اکڑ تھے اب نو اکڑ پر ہے ٹھیک تو یہاں پر ایک دینی ادارہ اور ایک ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ایک اسکول اور ایک مزید کالج کے ارادہ بھی ہمارے ہیں تو بساوقات سب کچھ تو ہم ذمہاری پر نہیں لے سکتا ہے کہ سب کچھ ہم خود ہی کر لیں تو ساتھ ساتھ چلنے والے ہوں تو پھر انشاءاللہ کاری چلے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ انہوں کو بھی جزائے خیر دیں دعا کریں گے میں خود یہاں پر آپ نے حکم دیا تو میں حاضر ہوا اور کچھ اور دوستوں کے بھی انشاءاللہ یہاں پر لے کر آئیں گے اللہ تعالیٰ تعالیٰ توفیق دے سب کو کہ وہ اس کام میں حصہ ڈالیں اور کوشش ہم بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے جزاک اللہ خیر تینکیو سو مچ